سب سے پہلی بات میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کرنا ہے تو ٹائم ویسٹنگ کرتے چلتے ہیں ویڈیو کے طرف تو ابھی ایک بھائی نے ہمیں میسج کیا تھا علی بھائی ہیں سائیب آل سے انہوں نے میسج کیا یار بھائی ہمارا چوزہ پانچ چھ دن کا ہو گیا آج وہ ڈھیلا ہو گیا بلکل پر چھوڑ ہے اور میرے پاس یہ پہلے بھی مسئلہ مسائل آ رہے تھے چوزہ بلکل ڈھیلا ہو جاتا ہے پانچ چھ دن بعد کھانا بھی نہ ختم کر دیتا ہے اور پھر آج سائے سکم زور ہو کے ٹائم ورک سے بیٹھ جاتا ہے اور پھر موٹیلٹی ہو جاتی ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ارباس بھائی اس کی وجہ کیا ہے تو میں نے سوچا آپ میرے پاس کچھ تھوڑے بہت چوزے آویلیبل ہیں تو ہم چلیں بھائی کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بناتے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے یار دیکھیں ماشا اللہ سے یہ چودے یہ جو ہیوی باف کا پیس ہے ٹھیک ہے پھر تو موائل ٹیڑا کر لیا ہے یہ ہیوی باف کے پیسز ہیں تو اس میں سے میں نے کوئی بھی ڈی ورمینگ نہیں کی ہوئی ان کی ٹھیک ہے ڈی ورمینگ یا مطلب وہ کیا کہتے ہیں فلشنگ میں نے فلشنگ نہیں کی ہوئی ان کی یہ بلکل ایجیسٹی جیسے بروڈر سے نکلے تھے انکیو بیٹر سے پیسے ہی میں نے اسی میں چھوڑ دیئے تو بھائی نے اس سے یہ پوچھا کہ یار میرے پاس نہیں چودا پلتا پالش کا کیوں نہیں پلتا تو بھائی اس کی دیکھ دو وجوہات ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں نیچے لگی ہوئی ہے جالی میں دکھا سکھوں یہ دیکھیں نیچے جالی ہے جو بھی کچھرا ہے جو بھی ان کی بیٹ ہے وہ سب نیچے جا رہا ہے جن کے پاؤں کو بیٹ نہیں لگ رہی تو یہ آپ کو دکھانے کا مقصر کیا ہے چودا جو ہوتا ہے وہ اپنی بیٹ کھا جاتا ہے اکثر دفعہ میں نے ایک سے دیکھا ہے بہت بار دیکھا ہے چودا اپنی بیٹ کھا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ان کا انفیکشن بھی ہوتا ہے میدہ بھی جو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے اور بھی بہت سے مسئلے مسائل آتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے ایک کو آپ جالی والا بروڈر استعمال کریں جس میں چودا نہ اس کے پاؤں گندے ہوں اور نہ ہی وہ بیٹ لگے اس کے پاؤں کو نہ اس کے پاس بیٹ میسر ہو جو وہ کھا سکے ٹھیک ہے تو بالکل ایسے ہی آپ نے پالش کے چودے جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی پالنے ہیں تو اس میں ایک دو اور بھی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو دکھانی ہیں جو آپ نے استعمال کرنی ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو اس میں ایک دو چیزیں سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا پولی کوک اس میں اردو میں بھی لکھا ہوگا یہ دیکھیں پولی کوک ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ مجھے تقریباً ون منس سے پلس زیادہ جو ہو چکا ہے یہ میں استعمال کر رہا تھا اس کو پروپر لکھا ہویا اور کیا کیا لکھا ہویا سر ہی چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں آرام سے سکون سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی یہ چودوں کی ابتدائی مواد جو ہوتی ہیں فینسی پرندوں میں مختلف بٹیریا وائرل انفیکشن زنیلہ زکام خان تھی بدحضمی بخار دست رانی کھید پوٹا بند فالج لکوا کے خلاف حفاظت اور ان کے مکمل علاج کے لئے ہے ٹھیک ہے انڈو میں ذرخیزی مطلب فٹیلٹی بڑھانے کے لئے چودوں کی شرر ہے پیداوار میں اضافہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو بروڈنگ کے دوران اور ویکسینیشن کے دوران ابتدائی مواج ہوتی ہیں اس میں واضح کمی کرتا ہے واضح کمی کیا ہوتی ہے واضح کمی مطلب وہ کہنے کا مقصر یہ ہے کہ واضح آپ کو اچانک سے جب استعمال کروانا شروع ہوں گے آپ کو فوراں سمجھ آ جائے گی یار واقعی میں نے یہ استعمال کروایا واضح کمی آئی ہے اما مواج میرے چوزے مرنا کم ہو گئے ہیں تو ابھی نیکسٹ تو بردر آپ نے علی بھائی آپ نے اپنے چوزوں کو اچھی خوراک دینی ہے اچھی خوراک آپ نے جس طرح دیوی تھی میں نے دیکھا تھا آپ نے وہ بلکل دیکھیں میں نے اس پر موٹا دانا بھی ہے لیکن بلکل پورڈر بھی کیا ہوا ہے بلکل پورڈر کرنے کا مقصر یہ ہے کہ چوزہ چھوٹا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں ایک ڈی گریٹ چوزہ تھا بلیک پالش کا اور یہ وہی تب سے ہمارے پاس موجود ہے اب یہ بھائی کو ہم نے پچھلے جنوں کارگو کی تو میں نے یہی سوچا کہ نہیں یار بھائی کو ڈی گریٹ چوزہ ہم نے کارگو نہیں کرنا تو اللہ کا بڑا قرم یہ یہاں پہ آہ ساہ ساماشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور اگر ہم بھائی کو بھیج دیتے تو اس کی ڈیتھ ہو جانی تھی یہ مر جانا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا جو پالش میں جو چکس فینسی بریڈ کے ہوتے ہیں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ موٹا دانہ نہیں کھاتے وہ بلکل باری ایک پوڈر کی شکل میں فیڈ کھاتے ہیں یہ بعد آپ ہمیشہ یاد رکھے گا جو چوزہ مرتا ہے زیادہ تر ڈھیلا ہو کے یا کسی وجہ سے اس میں اکثر نوے فیصد اس میں پالش کے جو فینسی بریڈ ہوتی ہیں ان میں سے زیادہ نوے فیصد یہ چانس ہوتے ہیں کہ چوزہ چوزہ بوک کی وجہ سے مار رہا ہے چوزہ کچھ کھا نہیں رہا تو آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے چوزوں کو بریق بلکل پالڈر کی جیسی فیڈ کر کے دینی ابھی بھی اس میں دانہ موٹا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کپڑے میں لگ سے بلکل بریق سی کوٹ کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں یہی فیڈ ان کو دے رہا ہوں اس میں سے یہ جو کھا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں باقی جو ہوتی ہے اس کو منکال کے پھر پالڈر کی شکل میں بریق کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اگر آپ کی مسئلہ مسائل آ رہے ہیں تو ایک لٹر میں ایک گرام آپ یہ بلہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے آپ کو آسانی سے یہ ویٹرنی عام میڈیکل سٹور سے بھی دستیاب ہو جاتا ہے اور یہ کافی اچھا ہے اور آپ یہ بہت ہی اچھے اور بہترین طریقے سے استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو بقائدہ استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو علی بھائی میں اور اچھی چیزیں دکھاؤں گا میرا مقصد زیادہ لمبی ویڈیو بنانا نہیں ہے کیونکہ میرے دوست بھائی لو جو سبسکرائبرز ہیں وہ بہت زیادہ جلدی بور ہو جاتے میری ویڈیو سے مجھے ایک بھائی نے اس کے شکایت کیا بھائی آپ لمبی ویڈیو بڑھاتے ہیں لیکن بھائی یاد کیا کریں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانی پڑتی ہیں اس لیے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور دوسرا آپ نے اپنے چوزوں کو یہ دیکھیں پانی کے اندر ملٹی وائٹامین وائڈالین کا صرف جو ہوتا ہے ایک سی سی ہاف لٹر پانی میں دے سکتا ہوں ہاف لٹر میں بھی آپ دے سکتے ہیں یہ بہت اچھا اور طاقتور پانی ہوتا ہے اس سے چوزوں کا ملٹی وائٹامین اور پروکین کو پوری ہوتی رہتی ہے اور چوزوں کو اچھی گروت ہوتی ہے دعاو میں یاد دکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ